دوستو میں امرجل سنگھ بولنا ہوں اور اس وقت ساڑھے دس بجے ہوئے ہیں کینیڈا میں ایڈمنٹن شہر میں یہاں پر برف جمع ہوئی ہے اور باہر سنناٹا ہے سنسان ہے دیوالی کا تیوہار ہے آج پتہ نہیں کیسے دیوالی منائی جائے گی کینیڈا میں کیونکہ پٹاکے کیا سلائیں گے تھنڈ اتنی ہے کووڈ کے قارن اور لوگ نکلیں گے نہیں باقی انڈیا میں بھی اس وقت قریب بیارہ بج رہے ہیں تھا 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 کی آواز آ رہی ہے گجرات سے وپل پٹیل جہاں سے بولنا ہے وپل welcome to the discussion کہاں پر رہے ہیں ابھی آپ کونسے شہر میں آ گجرات میں میں سورت سے نزدیک ہوں سورت سے نزدیک ہوں دیوالی کیسی منائی جا رہی ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے پہلے بتائیں وہاں کا situation بتائیں سر ابھی در پٹا کے فوٹی رہے ہیں میں اپنے بیڈ روم میں آ کے بات کر رہا ہوں لیکن آپ کا آواز دیشٹب نہیں ہو اس لئے یہ بتائیں کہ بہار لوگ جیسے نورملی بہار آپس میں کیسے مل رہے ہیں کیسے دور دور ہیں کیا وہاں کوبر کی کیا situation ہے سر بچے لوگ ہیں جو ابھی پٹا کے فوٹ رہے ہیں اور ملتے ہیں لیکن سب مارکس پہن کے سب ملتے ہیں سیچویشن تو انڈر کنٹرول ہے گجرات میں بچے لوگ پٹا کے چلانے کا بہت شوق تھا پہلے جب میرے کو یاد ہے جب میں چھوٹے ہم لوگ ہوا کرتے تھے دس سال بارہ سال بندہ سال کی عمر تک ہم اپنے فادر مدر سے بڑے جد کرتے تھے کہ ہماری پٹا کے لے کے آو انار لے کے آو فجڑی لے کے آو فلانا انار طرح طرح کی جو رنگ بکھیرتا ہے اس وقت یہ لے کے آو اور اس زمانے میں اس زمانے میں ام ٹاکیم باوٹ ایٹیز نائنٹین ایٹی وان ایٹی چو ایٹی تری اس زمانے میں پانچ بار ہزار روپے کے وہ کہتے تھے پٹا کے آپ لے کر آتے ہیں اور سب ایسی برن آؤٹ اور پیسی کے بربادی اور دھوا پولیشن ہوتا تھا آج کل تو سب کو یہ ہو گیا کہ بھی دھوا نہ ہو جائے ایکو پر پٹا کے ہو جائیں یہ ہو جائیں تو کیا وہ دن تھے اور کیا آج کی حالات بتائیں بپل انیوے بتائیں کیا آپ کی امیگریشن کی کیا سمسیہ ہے کیا سیچویشن چل رہی ہے امیگریشن کیا ویزا کیا چکر ہے آپ کا سب یہ پورا ایک نیا کےس آیا ہے میرے انڈرسٹینڈنگ کے ساب سے اور پورا مارکٹ کے ساب سے پورا نیا ہے ایک میرے فرینٹ ہوا ہے سر وہ بول رہا ہے کہ ہم لوگ ورک پرمیٹ ویزا دیتے ہیں اگر آپ کا ہو سکتا ہے تو پی ار کو بھی اجزز کر سکتے ہیں اس کے اندر اگر آپ کا وہ پوائنٹ بنتا ہے تو ایسا تو اس کی فی سول لوگ نے ٹین لیک روپیز رکھیے ورک پرمیٹ کے لیے اور پی ار کے لیے پندرہ لاکھ کو ڈیمانڈ کر رہا ہے اور وہ کچھ نیا ہی لے سر وہ بول رہا ہے ای آر سیسی کے ویب سائٹ ہے اس کے اندر ای 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 س ڈی سی کر کے کچھ ہے انہوں نے بولا کہ مجھے سرچ مار جائے گا میں نے کہا کہ مجھے تو ملنی رہا کھر بھی میں نے سرچ مارا تو ای 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 س ڈی سی کر کے ایک ہے اس میں ایمپلومنٹ سوشیل انڈ ڈیوپمنٹ ایسا کچھ لکھا ہوا ہے شروع تو وہ بولتا ہے کہ اس کے اندر سے ہم لوگ جب میں نے کہا اگر ہم لوگ میں خود سے بھی job search کرتا ہوں تو بھی کینیڈا میں LMIA کے بغیر ہوتا نہیں ہے recruitment process کوئی بھی آگے چلتا نہیں ہے کام تو وہ بول رہا ہے کہ یہ ESDC through اگر apply کرتے ہو تو جو اس میں LMIA کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو وہ بول رہا ہے اس کا ایک credential بنے گا اور جس کا login اور id password میں آپ کو دوں گا اور اس کے اندر آپ کا جو بھی process ہوگا وہ آپ کو دیکھے گا کہا نہیں ختم ہوگی ساری بس اتنا ہی ہے نہیں اس کے بعد دوسرا process میں بتا دے تو وہ بول رہا ہے کہ 1.5 lakh پہلے آپ کو دینے پڑیں گے سٹارٹنگ فیز اور سٹارٹنگ فیز کے بعد ہم لوگ آپ کا job confirm کر دیں گے اس کے ساتھ آپ کو میں ITA دوں گا اور work permit کا جو لیٹر ہوگا کمپنی کے طرف سے وہ دوں گا اس کے بعد آپ 2.5 لاکھ روپیز دوں گے اور اس کے یہ جو پہلے 1.5 لاکھ دیں گے اس کے 45 سے 60 ڈیس کے بعد وہ مجھے work permit کا لیٹر دے گا ایکسپٹ کریں گے اس کے بعد وہ آفٹر ایکسپٹ کریں گے اس کے بعد وہ 5-6 مانت کے باڑ وہ مجھے visa دے گا ایکسپٹ کریں گے بھی دے گا وہ بول رہا ہے مجھے آکھ بھرگا مجھے ایکسپٹ کریں گے اور اس کے بعد جب visa آ جائے گی تو آپ کو پہلے پیمینٹ دینا پڑے گا ریمیننگ پییمنٹ اس کے بعد ہی آپ فلائی آور کر سکتے ہو ایسا ہے اتنا مجھے بلایا سکتے ہیں ساری کاری ختم ہوگی ختم ہوگی ساری رامائن ختم ہوگی ختم سر چلو اب میں کچھ بولتا ہوں کرپا کر کے تھوڑا سا تھوڑا سا دھیان سے سنیں اس کو دو تین منٹ تک یہ ساری سکیمیں جو ہیں یہ سکیمیں چلتی ہیں انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ انسٹراغرام وغیرہ جہاں پہ یہ سب چلتی ہیں اس میں مان کے چلو کہ جو بھی انسان یہ سب ایسی سکیمیں بیچ رہے ہیں پرموٹ کر رہے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ بھولے بھالے پنچھی کو پنجڑے میں پھسانا جن لوگوں کو نالج نہیں ہے جن لوگوں کو کینیڈا کے بارے میں کچھ انفرمیشن نہیں ہے اس کے لاغ کے بارے میں اس کے پروسیجر کے بارے میں ان کو پھسا کے ان سے کچھ نہ کچھ پیسے ایٹھنے اور آگے آگے ان کو کوئی جس کو کہتے ہیں سبس باگے گا آپ کو ایک سپنا دکھا دینا کہ بھی ایسے ایسے ویزا مل جائے گا اور ایسے ایسے ہو جائے گا typically ان کا یہ ہی وہ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں مطا کہ یہ لوگ immigration lawyers ہیں consultants ہیں registered ہیں unregistered ہیں smuggler ہیں چور ہیں broker ہیں consultant placement brokers کون ہیں کہاں پر ہیں کہاں بیٹھے ہیں we have no idea number one آپ یہ مان کے چلیں کہ اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی consultant یا so called lawyer اگر یہ Canada میں registered a license نہیں ہے تو آپ 99.9% دھوکہ ہونا ہی ہوگا ہی پہلی بات تو یہ میں نے کئی بار پرانی ویڈیوز میں میں کہہ چکا ہوں آپ جیسے لوگوں کو اور clients کو کہہ چکا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی offer آتا ہے سب سے پہلے تو ان سے پوچھیں کہ بھائی صاحب آپ کے پاس license ہے اگر آپ وکیل ہیں تو وکیل آپ کی registration ہے law society میں اس کا نمبر دے دیں اور اگر آپ وکیل نہیں ہے تو icc rc consultant ہے اس کا ایک ID دے دیں جس سے کہ ہم اپنے آپ ویب سائٹ پر چیک کر لیں کہ آپ license شدہ ہیں کہ نہیں آپ ملو اس میں registered ہیں کہ نہیں سب سے پہلی بات یہ ہے تو لوگ کرتے نہیں ہے وہ اس میں جلد باجی میں کیونکہ بھی کینیڈا کا ویزا لگ گیا جی فلانا accommodation یہ وہ free air ticket اس میں اس میں آپ اس میں کیا ہے اس پرفلت ہو جاتے ہیں بھاونہ میں بھیج آتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کینیڈا کا ویزا لگ گیا ہم تو جا رہے ہیں کینیڈا اس سے آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں دور سی بات جو انہوں نے آپ نے باتیں بتائیں جو انہوں نے آپ کو باتیں بتائیں کہ بھی ایسے ہوگا اس کی کہانی میں آپ کو راز کھل دیتا ہوں اور آپ کے مادہم سے چکر یہ کیا ہے کہ ایس ڈی سی ایک الگ ڈیپارٹمنٹ ہے امیگریشن ایک الگ ڈیپارٹمنٹ ہے ایس ڈی سی کا فول فرم میں ایک فکات ایچلی ایمپلومنٹ این ایس ڈی سی کیا ہے بلو یہ ایس ڈی سی دیتے ہیں میں دیکھ لکھتا ہوں کیا گیتے ہیں ایس ڈی سی اس کا فول فرم کیا ہے سروس کینیڈا کی ایک سنسا کو ایس ڈی سی کا بھی فول فرم اس کا نام ہے آپ گیوگل پہ چیک کر سکتے ہیں ایس ڈی سی کا جو پرپس وہ ہے پر بہت سارے کام کرتے ہیں ان میں سے ایک کام یہ بھی کرتے ہیں جو باہر کے جو ٹیمپوری فورن ورکرز ہوتے ہیں جس کو ورک پرمیٹ پہ آنا ہو یا پی آر کی فائل لگانی ہو تو اس کو ایل ایم آئی اے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو ورک پرمیٹ والے اور دوسرے پی آر والے اس کو وہ چیک کرتے ہیں کہ بھی ان کو اپروف کرا جائے کہ نہیں کرا جائے let us give you some example let us say کہ میرے کو ایک انجینئر ہائر کرنا ہے میرے پاس ایک کمپنی ہے ایک انجینئر ہائر کرنا ہے یا کوئی اور کوئی نرس ہوارا کوئی بھی ہائر کرنا ہے تو ہمیں ایل ایم آئی اے چاہیے ایل ایم آئی اے کے لیے ہمیں ی ایس ڈی ای سی کے پاس ایک اپلیکیشن ڈالنی پڑتی ہے آج کل آن لائن اپلیکیشن ہے اور اس میں ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ہمیں کون سا یہ ایمپلوئی چاہیے اس کی کیا ریکوائیمنٹ ہے اس کی سیلیوی کتنی ہے اس کی ویجز کیا ہیں جوب کنیشنز کیا ہیں وغیرہ وغیرہ ہمیں بتانا پڑتا ہے اور اس کا ہائرنگ ہم باہر سے کیوں کر رہے ہیں ہم نے کینیڈا میں جو بہت سارے کینیڈین سیٹیزنز ہیں ریزننز ہیں ان کو کیوں ہی ہائر کرنا ہے ہمیں کیا ضرورت پڑ گی شورٹیج ہے یا اس سے ہمیں نئی ٹکنالوجی آ رہی ہے نئی سکل آ رہی ہے کچھ اور ہمارا لیبر ایمپیٹ کیا ہوگا اس کا کینیڈا کے یہ سارا جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے اگر ایس ڈی سی مان جاتی ہیں آپ کی باتوں کو تو وہ آپ کو کہہ دیں گی یس وی آر اپروف آپ کو اپروف دے دیا ایل ایم آئی ای دے دیا اپروول ایل ایم آئی اپروول ہوتے ہیں قریب قریب 6 مینے کے تو اس ایل ایم آئی اپروول کو لے کر آپ گھر آپ انڈیا میں بیٹھے گئے اور بیٹھے ہیں اس کو لے کر آپ ورک پرمیٹ بھی فائل کر سکتے ہیں اور اگر پی آر کا آپشن لیا ہے تو اس کو لے کر آپ پی آر میں بھی آپ کے پوائنٹس آپ کے ایکس پی سنٹری میں پچاس پوائنٹ آپ اوپر آ جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی یہی ہے کہ یہ سب جو کرنا ہے تو اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر یہ سب اصلی ہے تو اب جو کنسلٹن خود ہی نکلی ہے جو کنسلٹن کے پاس خود لائسز نہیں ہے جو ادھر ادھر کی بچولیا کام کر رہے ہیں یہاں سے پیسے لے لیا ہے یہاں سے کسی کو دے دیا بیچ میں کھا گئے تو وہ اصلی کام کیا کریں گے اور کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ الیم آئی اے ملنے کے باوزود بھی ورک ویزا نہیں لگا there is no guarantee کہ ورک ویزا لگ جگے الیم آئی اے ایک پہلی step ہے اس کے بعد ورک ویزا لگنا نیو ڈیلی ہائی کمیشن لگنا اس کے بعد ورک پرمیٹ issue کرنا وہ ایک دوسرا step ہے کئی بار تو second step میں بھی لوگ وہاں پر گوتا کھا جاتے ہیں it's not a guarantee depending on کی کیا آپ کے background الیجبیٹی کیا ہے inadmissibility بہت سارے factors ہیں تو اور جو لوگ ورک پرمیٹ پہ پہنچے بھی ہیں کینیڈا میں اور میرے پاس کئی example ہیں ایک نہیں کئی example ہیں کئی بار ہی جب پیسے دے کر یہ جوب خریدہ جاتا ہے تو اس میں آپ کو کوئی guarantee نہیں ہے کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو employer کے پاس آپ کے پاس جوب بھی ہے دینے کے لئے کیونکہ یہ سب کاغذی کاروائی ہے اور تب آپ کو کہہ دیں گے ٹھیک ہے جی آپ کے تو whatever ایک مہنے بعد جوب ختم ہو گیا یا ہمارے پاس گھنٹے نہیں ہے بسنس نہیں ہے یا آپ کا کام تسلیب بخش نہیں ہے آپ کو بائے بائے تو آپ نے پیسے بھی خرج کی ہے جتنے بھی لاکہ روپے دیئے یہ جیسے جو کیا کہتے ہیں پانی میں مکھن اگر آپ رڑ کے جاؤ گے مکھن نکلے گا نہیں اس میں کچھ نہیں ہے تو باقی آپ تو گجرات کے ہو کرشن کی آپ کی جنب بھومی وہاں پر آپ تو دودھ دہی کھانے والے ہو گجرات میں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ سب باتوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے ان سب باتوں کو اگنور کر دو تو اس میں کچھ نکلنے والا نہیں ہے this is all bogus پہلے ہی لوئر ہے میں آپ کو بتا دوں کوئی اگر لوئر ہے کینیڈا میں انڈیا کا لوئر نہیں ہے کینیڈا کا لوئر کی بات کریں کوئی کینیڈا کا لوئر ہے یا کینیڈا میں icc rc registered consultant registered مطلب ان کے پاس number ہے icc rc کا وہ ایسی ایسی باتیں نہیں کرے گا اور اگر کرے گا تو کچھ لوگ کرتے ہیں i don't want to take names کچھ لوگ کرتے ہیں تو بقاعدہ ان کا ایک code of conduct ہوتا ہے کیونکہ جیسے اگر انہوں نے آپ کو contract دینا ہے تو written میں دیں گے آپ کو اگر آپ سے پیسے لینا ہے تو آپ کو receipt دیں گے کم سے کم کچھ tracking تو پتا لگے گا کونسی application کرنا ہے اگر کدا نہ خاصتہ اگر application ہے اگر آپ کی refuse ہو گئی کچھ اور بات ہو گئی تو آپ کے پاس کچھ action ہے آپ کے پاس کچھ follow up کرنے کا کچھ طریقہ ہے جو لوگ registered ہی نہیں ہیں تو ان سے آپ کہاں سے لڑو گے کہاں پر ان کو challenge کرو گے کہاں report کرو گے نہ آپ کے پاس payment کی receipt ہے نہ آپ کے کوئی بات چیت ہے ہو سکتا ہے ان کا phone number بھی نہ چلتا اور office بھی پتا نہیں کہاں پر ہے کہ نہیں ہے اس کر کے ان سب بانتوں سے ڈرو اور go straight way اگر سیدھے سیدھے کام ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہوتا ہے تو سب باتوں میں پڑھنے کی ضرور نہیں ہے یہ سب دھوکا ہی دھوکا ہے اتنا میرے کو کہنا تھا اب باقی آپ کے سوال تو میرے پوچھ سکتے ہیں سوال ہوتا 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 آپ کی آواز کچھ ویو کر رہی یا آ نہیں رہی دوبارہ ڈیٹر آپ دوبارہ سے بولیں آواز نہیں آرہی سی آرہی آرہی آواز بولیں دوبارہ بولیں آم آئی دیرا سر آج آج سر یہ جو ایجنٹ اسکو میں فیس ٹو فیس ملا ہوں ایسا بھی نہیں کہ فون پہ بات ہوئی فیس ٹو فیس وہ confidently بات کر رہا ہے اور یہ مومبائی ایجنسی چلا رہا اسکو میں نے بولا کہ آپ ڈیٹیل دو سب تو بول رہا ہے کہ پہلے اگریمنٹ کرتے ہیں جو بھی آپ کی فیس ہوگی اس کو نوٹرائز وکیل کے ساتھ ہم لوگ اس کا کوٹ میں نوٹرائز کریں میں رکھتا ہوں میں آپ کو روک دیتا ہوں روک جاؤ بس میں کو سمجھ میں آگیا کیا چکر ہے وہ چاہے نوٹرائز کرا لیں چاہے سپریم کوٹ سے لیٹرل لے آئیں چاہے پریزیڈنٹ آف انڈیا سے لیٹرل لے آئیں اس سب باتوں سے کچھ فرخت نہیں پڑتا اصل بات یہ ہے کہ ان کے پاس کینیڈا کا لائسنس نہیں ہے اس لئے چاہے ان کا جتنا بڑا آفیس چاہے جتنا بڑا ان کے پاس بزنس ہو آپ ان سے یہ کہ دیں میری طرف سے پیغام ہی دے دیں کہ آپ میرے کو کنونس کریں آپ میرا نام لے دیں انہیں آپ انہیں کہ دیں کہ آپ سب آپ کے پروگرم اگر صحیح ہے آپ میرے سے کال کر کر میرے کو کال کر کر میرے کو سیٹسفائی کر گئے تو میں ان کو پرنام کروں گا اور پریشنسہ بھی کروں گا اور میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہاں پر جائیں مللہ لوگوں کو بولوں گا جس کو کام کرانا جائے گا کو اپلیکیشن بے سائن کون کرے گا اپلیکیشن کو ریپریزن کون کرے گا اس کا نام بتائیں جو اصلی جو مین ہیرو پردے کے پیچھے بیٹھا ہے اس کو سامنے لے کر آئیں دیکھیں آپ کتنے امپریسٹ ہیں اس آدمی سے آپ کتنے انفلونس ہیں اس طرح کے آفر سے کہ آپ کے من میں بیٹھ گیا کہ اس کا ایسا ہے کونٹریکٹ ہے وغیرہ وغیرہ ہے اور اور بہت لوگ ہوں گے جو اس ایسے کونٹریکٹ سائن کرنے کو تیار ہوں گے اور انفلونس ہو گیا ہوں گے تو میں آپ کو کہ رہا ہوں آپ کے مہدیم سے سب کو کہ رہا ہوں جس کو ایسا ملتے ہوں گے مجھے پہلی باری یہ میں بہت سارے لوگ کو پوچھا انہوں نے ایسا بولا ہے ایک چیز ایسا بولا کی جو اگر اپلائی کرتے اس میں لائم بنا سکتے ہیں میں آپ سے پہلے بولا تھا کہ ESTC کی میرے کو فل فرم یاد نہیں آرہی اس کا ہے employment and social development employment and development تو اس کو اگر آپ گوگل پر ٹائپ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں پبلک ویب سائی کسی کو معلوم پڑھے گا باقی ویپول بتائیں میرے لیے کیا آپ کا کوئی سوال اگر کوئی پریشن ہے تو بتائیں آہ ادھوائیس آہ 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 سر thank you آپ نے بہت امپورٹن سمید آہ اور آہ 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 دور ہو گئے آہ لیکن یہ آہ 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 نیا ہے اور کسی کو اس کے بارے پتا نہیں اس لئے مجھے آپ کو kontrakt کرنا پڑا میں آپ سب youtube پہ سب آپ ویور سے اس کے بیہاب پہ مجھے kontrakt ڈیٹیز ملا اور میں نے آپ کو kontrakt اس لئے کیا کہ کوئی پر گائیٹ کرنے والا نہیں ہے یہ پہ سب کنکیوز دیس میں آپ کو kontrakt کیا تھا کہ کریک ریٹ کا ویور میں سب کو سب کو سب میں آپ کا آبھار کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا میرے کو لوگوں کو بتانے کے لئے کہ کیونکی گجراتی people are smarter than average and other people for sure یہ میں کہنا تھا اور باقی چلیے کبھی زندگی میں کوئی وقت رہ تو ملاقات ہوگی آپ انجوائے کریں اپنا ٹائم دیوالی منائے اور میری طرف سے آپ کو دیوالی کی حردک شب کام نائے آپ پر خوش ہا گئی شکریہ شکریہ شکریہ